آج کوئی مہمان آ کر دکھائے یا ہم کئی مہمان ہو کر جا کر دکھائیں ویڈیو گیم سے فرصت ملے کارٹون سے فرصت ملے گندی فلموں سے فرصت ملے آج کوئی مہمان گھر میں آ جائے کہاں مسئبت آ گئی نعوذ بللہ کیا ہمارے سارے ویڈیو کے اب باپ کہیں گے جاؤ اس کے لئے تھنڈا لے آؤ بسکٹ لے آؤ بیکری پر جاؤ ارے آج کا وہ دور ہے کہ بوڑی ماں گرمی میں دھکے کھاتے ہوئے دکان پر جاتی ہے جوان بہن دکان پر جاتی ہے چاہے وہ دکان والا چیز دیتے ہوئے لیتے ہوئے کیش دیتے ہوئے لیتے ہوئے ہماری بہنوں کے ہاتھ کو ایسے موڑے چاہے اس کو کاؤنٹر کے اندر بلائے ہمارے بھائیوں کو چھوٹے بھائیوں سے چاہے اسے زلیل حرکت کرے چاہے ان کو موبائل دے دے کہ اس میں ایک فلم میں اس کو دیکھنا ضرور ہمیں احساس نہیں ہے ہماری ماں سب ماں بھوڑی نہیں ہوتی ہماری ماں آج کل کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن اپنی آنکھوں سے اپنے دیکھا ہوگا کہ ہماری ماں رات کے اندھیرے میں پک اینڈ ڈراب کی جو پک اپس اور سوزوکیاں آتی ہیں نا ڈرائیور سے باتیں کرتی ہیں کیونکہ بیٹا اور شور سو رہا ہے اور ہماری ماں ان کو پیسے دیتی ہے آٹھ ٹچ ہوتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے ہمیں اتنا احساس نہیں کہ سوزوکی جب آئی یا ہائیس جب آئی پندرہ اٹھارہ بچیوں کے لئے تو ازام کا وقت ہو رہا ہے اندھیرہ ہے سب سے پہلے تو کوئی لڑکی بیٹھے گی نا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو تنائی ہوئی حرام ہے اور یہ وہ کمرہ ہے جو دھوڑتا ہوا جا رہا ہے پھر اسی بچی کو آخر میں ڈراب کرے گا یا پہلے ڈراب کرے گا آخر میں ڈراب کرے گا گھر میں گاڑی ہے موٹر سائیکل ہے بہن کو میں نہیں لے جاؤں گا سائی رات کا تھکا ہوں ہاتھ سے جوانیاں برباد کرنے کے لئے نعوذ بلہ وقت ہے اپنے بہن کی عزت کی فاظت کے لئے وقت نہیں ہے ابے آر ابے آر کل بہن کا اقزام ہے یا تو لے جانا اپنے ساتھ موٹر سائیکل پر تاکہ ہماری بہن کا جسم چپکے ان بدماشوں کے ساتھ اور یہ سپیڈ بریکر سے گاڑی موٹر سائیکل لے جائیں اور اس راستے سے لے جائیں جو بڑا راستہ اور جس میں کھڑے ہوں اور حرام مزے لیتے رہیں اور ہم ہوا کھولتے رہیں اتنا دین آسان اس کو مشکل بنا دیا کھانا کہ دین تو آسان ایسا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے لیکن یہ باتیں جب سمجھ میں آئیں گی نا تو کبھی کبھی رات کو ہم اٹھ کر روئیں گے اللہ میں معاف کر دے ہم کیسی زندگی ہم نے گزاری کیسی زندگی گزار رہے ہیں اے اللہ آج پتا چلا کہ قرآن پاک میں آپ نے فرما ہے دردہ دردہ خیر کا حساب ہوگا دردہ دردہ شر کا حساب ہوگا یا اللہ آج معاف کر دے آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا پھر ہو سکتا ہے گناہ پھر توبہ کر لیں گے لیکن اپنے بہو بیٹیوں اب وہ ہماری بیٹیوں کی عادت ہو گئی اب اگر ہم ان کو کہیں برکہ پہنو گھر میں رہو ہم مر گئے ہیں کیا کیا ہم اپنے ماں اور بیوی اور بیٹی اور بہن کی کمائی کھائیں گے ہماری غیرت نہیں ہے کیا کہ ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں جا کر وہ بوٹ پالش کریں سیو کی ایچھ آر کے ہیٹ کی چمجہ گریہ کریں اور ان سے کافی منگائے اور نیچے سے پیر ٹکڑاتے رہیں میری ماں جوب کرے اور میں برماشیاں کروں میں ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں ماں کے پیر پکڑ لیے اے ماں جان دے دوں گا آپ کو گھر سے نکلنے نہیں دوں گا میں مر نہیں گیا ہوں جوب بھی کر رہے ہیں اور پڑھائی بھی کر رہے ہیں جاؤ جا کے ایڈریس لے لو مجھ سے آپ یہ جو بدماش کیوں میں گسے کا وہ کہاں جوب کرے گا وہ کہاں ایڈیوکیشن حاصل کرے گا سب حافظ عالم مفتی دھوڑی بن جائیں گے اللہ والا بننا فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر بتاؤ ماں کے دل سے کتنی دعائیں نکلیں گے ماں بیمار ہمیں بارہ بجے آکے اٹھا رہے ہیں کہ ناشتہ کرو اٹھو کیا آتنگ کر دیا ہے بھیزار کر دیا ہے ایسے اچھا تو یتیم خانے میں چلے جائیں نعوذ باللہ پریشان کر کے رکھ دیا ہے بیٹا دو بج گئے ہیں بیٹا بیٹا چیخیں مار رہے ہیں اس کے بعد تین بجے اٹھے شاور لے کر آ کر بیٹھے ماں نے آ کر کھانا پیچ کیا کیا ماں عقل نہیں ہے نعوذ باللہ پتا تو کرو ماں سے اس طرح بات کرنے پر عذاب کتنا ہے یا مجھے تو انڈا چاہیے ٹوست چاہیے اس کو ٹوستر میں سیکھ کر دیں مجھے آپ مکن اور یہ سب لگا کر خود بیٹھا ہوا ہے وہاں پر یہ نہیں ہے کہ ماں کا کوئی ہاتھ بٹا دے اب ماں پھر بیچاری آگ کے پاس جائے پھر تمہارے ہمارے نکلیں برداشت کریں اور ہم شام کو پھر بدماشیوں میں لگ جائیں اور تھک کر آ کر پھر گھر کے اندر بدماشیوں کریں آ کر کیا زندگی نعوذ باللہ اللہ اللہ یہ اس طرف قبرستان ہے تدم سوئے مرکت نظر سوئے دنیا ارے کدھر کو جاتا ہے کدھر کو دیکھتا ہے اس وقت اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں خدا کی قسم موت کے نزدیک ہو رہے ہیں چاہے سب کی سو سو برسوں مرو کاؤنڈاؤن ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتا کاؤنڈاؤن ہو رہا ہے کاش کہ اللہ میری بات میرے دل میں پہلے اتار دیں ہم زندگی کا مقصد سمجھیں باب کی دعائیں لیں چاہے ابا سخت ہے چاہے مارتا ہے چاہے ڈانڈتا ہے بابا کی مار بابا کی ڈانڈ ہمارے لئے دعا ہے بابا کا ہاتھ پکڑ لینا ایسے سینہ تاننا آپ کو پتا ہے الحمدللہ میں سنی سنائی بات نہیں کرتا ہوں ڈیڈ ابا کہنے میں کتنا مزا ہے ابا کہنے میں کتنا مزا ہے بابا کہنے میں کتنا مزا ہے کیونکہ ربا کہنے میں مزا ہے نا لیکن ڈیڈ میرے بھی ہاتھ ہیں خیال رکھنا چینیڈا سے آیا ہوں وہاں فون کرتے ہیں فوراں ہتکڑیاں لگ جائیں گے لیکن میں ابھی ایم بی سی میں فون کر دوں گا آپ مجھے ٹورچر کر رہے ہیں ارے پاگل حیاء کا جنازہ نکالنے والے یہ ٹورچر ہیں کہ ابا سکھا رہے ہیں تمہیں اخلاق سکھا رہے ہیں ہمیں سکھا رہے ہیں اخلاق یہ ٹورچر ہیں ہمیں ناپاکی کی زندگی سے نکال رہے ہیں ہمارے کپڑے ناپاک ہیں جسم ناپاک ہیں آنکھ زانی ہے زبان زانی ہے کان زانی ہے دماغ زانی ہے دل زانی ہے کپڑے ناپاک ہیں جسم پلیت ہے اور وہ بھی ہماری پلیت ہے سکون نہیں ہے آہ 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 کرنے سے کیا ہوتا ہے اندر آگ لگی ہوتی ہے اندر اللہ اپنے فضل اور رحمت سے مجھے اور ہر مسلمان کو معاف فرما دیں ہمیں اللہ تعالیٰ صحیح زندگی کا مقصد یہ جتنا ہے نا ایڈیوکیشن اور پلارٹ اور فلیٹ بہت مہنگا ایک کروڑ کا اور بنگلہ اور رول سلائس گاڑی یہ سب جتنی چیزیں وسائل حیات ہیں اللہ حلال چیز دیں منع نہیں ہے چاہے آپ ٹو ڈی لے لو بھائی چاہے ڈبل کیون لے لو اللہ نے دیا ہے تو رشوت کا نہیں کہہ رہا حرام کا نہیں کہہ رہا سعودی بینک کا نہیں کہہ رہا اسلامیک بینک سے لون لینا ہے منع نہیں ہے کتنا ہر مہینے دے سکتے ہیں کس تے ہیں وہ لمبی بات ہو جائے گی پھر اس کو چھوڑو آپ لیکن بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ جتنا ہے نا وسائل حیات ہیں مقصد حیات رب کو راضی رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنا سنت یہ مقصد حیات ہے یہ اگر یہ چیزیں وسائل حیات ہوتی تو اس طرف جو ٹاور پتا نہیں کونسا ہے اس میں اگر بارویں فلور پر کسی کا انتقال ہوتا تو دوسرے دن پتا چلتا بلڈنگ ٹیڑی ہو گئی کیا ہوا بھئی کہ بارویں فلیٹ پر جو آدمی تھا فرشتے نے اس کا فلیٹ نکال کر ساتھ لے گیا کیونکہ مقصد حیات تھا یہ یا بنگلہ ہے اٹھا کر لے گیا صبح آنگ کھولی تو آسمان نظر آ رہا ہے پتا چلتا گاڑی بھی نہیں ہے دفتر بھی نہیں ہے سب چلے گئی چیزیں آپ سمجھ گئے یہ وسائل حیات ہے منع نہیں ہے میں مر جاؤں گا زیادہ زیادہ پانچ سال دس سال میں نیم پلٹ میری بدل جائے گی اور میں اپنے دادا کا نام تو بتا سکوں گا آپ کو چلو شجرہ سنبھالا ہوا ہے بردادا کا نام بھی بتا دوں گا آگے ہم بھی اسی طرح مٹ جائیں گے ہر سو سال کے بعد جو زمین کے اوپر ہوتے ہیں وہ زمین کے نیچے آ جاتے ہیں ایک کاتھ کو ایک سو دس سال عمر وغیرہ اس کو ہم کاؤنٹ نہیں کریں گے پھر کیا زندگی کا مقصد بس میں آپ کو بڑے بڑے اس وقت بھی میرے سامنے بزنسمن بیٹھے ہیں اس وقت میرے سامنے سرجن بیٹھا ہوا ہے سامنے اللہ نے کتنی آت میں شفاہ دیئے عمر کتنی ہے ان کی اللہ نے کتنی برکت دیئے منع نہیں ہے اور بھی ڈگریان لی اور بھی لو منع نہیں ہے اللہ تعالیٰ مجرم سب کو نیک اور صالح اور اللہ اپنا پیارہ بنایا اور اپنے ماباپ کی خدمت لڑنا نہیں ہے گھر جا کر کہ بہن کل سے آپ جاپ پر نہیں جائیں گی نہیں تو بابا اماں نے برباد کیا کیونکہ وہ خود بھی پڑے ہوئے یونیسٹیوں میں ہیں وہاں کے ماؤلس نے برین واش کر دیا ہے اس لئے ہماری بات تھوڑی بہن مانگے گی ایک صاحب نوجوان آئے یہاں بدل گئے ہیں انہوں نے والد صاحب سے کہا کہ اببا وہ بہن پڑوس کے لڑکے کے ساتھ جا رہے ہیں موٹسائیکل پر میں ڈراب کر دیتا ہوں وہ اہلکال کا نشانتہ گال پرسنو جوان اتنا حضور سے باپ نے چانٹا رکھ کر دیا کہ میری بیٹی بس شک کرتا ہے گالیاں دی بیٹے کو وہ دیکھو حرام کام کرنے کی اجازت دے رہا ہے اس کو بچارے کو مار رہا ہے تو جب عمل کریں گے پہلے پوچھ کر عمل کریں گے اگر میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد میری بیوی میری بیٹی میری ماں میری بیٹی نیک ہو جائے پہلے میں تو نیک بنوں اگر میں چاہتا ہوں میری بیٹی نمازی بن جائے میں تو بنوں میں خود تو بیٹی کے سہلیوں سے بدماشیاں کر رہا ہوں اور بیٹی سے کہوں کہ بیٹی پیردہ کر لے اور خود بدماشیاں کر رہا ہوں اس کے ذریعے گفت بجھوارا ہوں اللہ کا عذاب ہے عذاب یاد رکھنا عشق مجازی حرام عشق اللہ کا عذاب ہے اللہ کے عذاب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا مجھے اور ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے ہم جتنی کتابیں چاہیے دو دو چار چار کر کے مفت میں لیتے جائیں دیکھیں کتنا ایمان بڑھتا جائے گا گھر میں کتابیں رکھ لیں ایک ہی کتاب رکھ لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت بات ختم ہو گئی نا بھئی اس میں قرآن پاک بھی لکھا ہے جس نے دنیا بنائی ہے وہ بتا رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور جس نے دنیا بنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا وہ فرما رہے ہیں دنیا کی حقیقت ہوئی ہے صرف ایک واس پردہ عورت کی عفت کا زامن کتنے عورتوں نے پردہ شروع کر دیا جاب چھوڑ دی گھر میں شہزادیاں بن کر بیٹھی ہوئی ہیں کتنی بچیاں ڈاکٹری اور ہاؤس جاب اور میڈیکل فورت کی اور تھرڈیت چھوڑ چکی ماشاءاللہ ان کو کیا ملا جو انہوں نے چھوڑا گھر کا سکون جب ملا تو پتا چلا کیا زندگی ہے یہ تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں کریں گے آج سے ہم ٹی وی پر نہیں بیٹھیں گے ہم فیس بک نہیں کھولیں گے ہم اس کو ڈیلیٹ کر کے ختم کر کے تباہ کر دیں گے اس کو ہم اپنے موبائل کے اندر بزرگوں کا نام قرآن پاک تلاور کتابیں دینی ناد شریف یہ ہم اس میں بڑھ دیں گے جائز لطیفے جس میں عورت کی آواز نہ ہو ہم سے لے لو آپ آپ احران ہوں گے پاگل بیٹھا بھی ہوا ہے جو لطیفے سناتا ہے ہمیں بہمنا نہیں ہے کہ اب یہ آنا سننے کے لئے تو سنائیں گے انشاءاللہ آپ کو